اسلام علیکم سنگے ٹھول ٹک ٹاکے دس اس ڈاکٹر روی سسیپ آج میری پوری کوشش ہوگی کہ میں انڈکشن کے بارے میں ایک ویڈیو بنا ہوں کیونکہ جب بھی میں گر جاتا ہوں یا کبھی فری ہوتا ہوں وائی فائی آن کر لیتا ہوں تو مجھے کئی سارے لوگوں کے میسجز آئے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ انڈکشن کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا ایکسپیرینس کس طرح تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایکسپیرینس انڈکشن ٹیسٹ میں کس طرح تھا ایم بی بی ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد اور ایک سال ہاؤس جوب کرنے کے بعد اگر ایک سال ہاؤس جوب کرنے کے بعد اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے میڈیکل کیریئر کو بھی جاری رکھنا چاہتا ہے تو وہ میڈیسن، سرجری، ریڈیالوجی یا انیستیزیا میں ایف سی پی ایس پارٹ ون دیتا ہے جس میں اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ ایک سپیسیفک ہاؤسپیٹل کے سپیسیفک وارٹ اور اپنی پسند کی سپیشالٹی میں تبد ہی انڈکٹ ہوتا ہے جب وہ پی جی ایم آئی کے انڈکشن ٹیسٹ کو دے ٹیسٹ کے بعد سیلیکشن کا کرائیٹیریا ایگریگیٹ کے بنیاد پہ ہوتا ہے جس میں سیونٹی فائیو پرسنٹ ایٹا کے مارکس ٹوینٹی پرسنٹ سارے پروفیشنل ایئرز آف ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے مارکس اور فائیو پرسنٹ پیریفری میں ایکسپیرینس کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ کا فارمیٹ پی جی ایم آئی کے انڈکشن ویب سائٹ پہ یہ دیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی فارمیٹ ڈیفائنڈ نہیں ہے کئی سے بھی کچھ بھی آ سکتا ہے یہ آپ نے لازمان اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے ٹیسٹ میں ایم سی کیوز تقریبا ہنڈرڈ ہوتے ہیں ٹائم ڈیوریشن وہ ٹائم ٹائم مل جاتے ہیں مطلب آپ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بکس کون کون سے میں نے پڑی تھی تو میں نے تقریبا پانچ بکس پڑی تھی اور چونکہ میرے ساتھ ہی گوڈ سم آف ٹائم تھا تو میں نے آئیستہ آئیستہ کر کے ساری پڑھ لی تھی ضروری نہیں ہے کہ مطلب ایک بندہ میری جیسی سٹڈی کرے اور میری جیس طرح اس کے ساتھ پاس ہو جائے یہ میری ایکسپیرینس سے ہے تو میں نے تو اس طرح کیا تھا کہ اکثر لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم سٹیپس کی سٹڈی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صرف فرسٹ ایٹ کو پڑھ کے ہی انڈیکشن پاس کیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پاس میڈیسن کو پڑھ کے یہ انڈیکشن ٹیسٹ پاس کیا تھا فرش انڈیکشن کے ٹرینیز آج دو تین مجھ سے ملے ہیں ان لوگوں نے مجھے کہے کہ ہم نے بالکل سٹیپس کی سٹڈی کے علاوہ اور فرسٹ ایٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہم نے صرف ایڈمیشن کیے اور پھر وہاں بیٹھ کے پاس ہو کے آئیں اور سب سے ٹاپ میریٹ پہ اور میڈیسن میں ٹاپ میریٹ پہ آئیں مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ انڈیکشن کے لیے کافی زیادہ سٹڈی کی ضرورت ہو دی اگر آپ پلیب یا ایمر سی پی یا اگر آپ نے سٹیپس نہیں دی تو آپ کو لازمان کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا چونکہ میری فاران ایگزیمز کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ کیوں نہ اے سے لے کر زی تک اچھی طرح ساری چیزوں کو پڑھ کر میں پاس ہو جاؤں تو میں نے سب سے پہلے اس طرح کیا تھا کہ ایم ٹی بی بک کو میں نے لیا تھا اور اس کو میں نے پروپرلی تقریباً اس کا جو میڈیسن پورشن ہے وہ ایٹ ٹو ٹین ڈیز میں میں نے کور کیا تھا پر یونٹ مدب اگر آپ ایک دن میں کرے تو آسانی سے ہو جاتا ہے تو میں نے اس طرح کیا تھا کہ ایک ایک یونٹ ایک ایک دن میں میں کرتا تھا تقریباً ایٹ ٹو ٹین ڈیز یا میکسیمم فورٹین ڈیز تک میں نے ساری چیزیں ایم ٹی بی سے کور کر لی تھی پھر میں نے اس طرح کیا تھا کہ پاس میڈیسن پاس میڈیسن کی جو کہ سیون والیومز ہیں وہ نوٹس ہیں نوٹس نہیں پاس میڈیسن پاس میڈیسن کے سالڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس کے تقریباً سیون والیومز ہیں تو اس کے میجر یونٹس میں نے پروپرلی کر لیے تھے پاس میڈیسن سے اور چونکہ اس میں ریپیٹیشن زیادہ ہوتی ہے تو سیون والیومز بندے کو اس طرح لگتا ہے کہ مطبع یہ کافی زیادہ ہے مجھے بھی یہ لگ رہا تھا لیکن جیسے جیسے آپ ایم سی کیوز پڑھتے جاتے ہیں تو وہ ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پھر آسان ہو جاتے ہیں اور تقریباً میری سیونٹی ڈیس کی ساری پرپریشن تھی سب سے ایمپورٹنٹ بک جو کہ میں نے پڑھاتا ہو جو کہ میں بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو لازمان پڑھنا ہے پی جی ایم آئی کے انڈکشن ٹیسٹ کے لیے وہ ہے پی جی ایم آئی ایک اییو بک جو کہ جس میں کمیونکیشن سکلز ہوتی ہیں جس میں انگلیش ہوتا ہے جس میں سٹرٹسٹیکس ہوتے ہیں بائیو اتیکس ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں میں نے بالکل پڑھی نہیں تھی آپ لوگوں نے بھی نہیں پڑھی ہوگی تو آپ نے بائیو اتیکس کو پڑھنا ہے پھر اس کے ساتھ اس میں سٹیٹیسٹک آتے ہیں انگلیش آتا ہے وہ کمیونکیشن سکلز ہوتے ہیں تو آپ نے وہ ساری چیزیں لازمان پڑھی ہیں کیونکہ یہ میں نے پڑھی تھی اور اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلونٹ نوٹ میں یہاں پہ یہ ایر کرتا تھا کیونکہ مجھے یہ بک کافی مشکل لگ رہی تھی تو میں نے اس طرح کیا کہ ایک دن بھی میں نے اس بک کو نہیں دیا میں نے اس کے لئے ایک ہیک نکالا تھا چونکہ تقریباً سیونٹی ڈیس کی میری ساری پرپریشن تھی تو اس میں جب میں پاس میڈیسن یا ایم ٹی بی یا فسٹیٹ کو یا کچھ اور سورسس کو میں پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ میں ایک گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پہ میں اس پی جی ایم آئی ایک یو بک کو دیتا تھا چونکہ یہ ایک ڈرائی سا بک ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں تو بندے کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتے ہیں اس کو ڈائیجسٹ کرنا اس کو سمجھنا امیزنگ بات یہ ہے کہ ایک ایک گھنٹے سے تقریباً سیونٹی ڈیز میں سیونٹی آرز پر بن جاتے ہیں اور کبھی کبھار کچھ زیادہ بھی میں اس کو دیتا تھا تو یہ اس کے ساتھ کور ہو گیا تھا اور بڑی اچھی طرح سے یہ کور ہو گیا تھا کچھ سینئرز نے مجھے کہا تھا کہ آپ پیوٹیس نامی کتاب کو لیں ان کے ایم سی گیوز کو سالف کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹیسٹ کا فارمیٹ کس طرح ہوتا ہے اس میں ایم سی گیوز کس قسم کے آ سکتے ہیں تو میں نے تو وہ ساری کتاب نہیں پڑی تھی لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا میں نے پڑھا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے کافی ساری چیزیں آسان ہو گئی مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ کون سی چیز کہاں سے اور کس قسم کے ایم سی ہیو میں آ سکتی ہے اس کے ساتھ مجھے یہ کمی محسوس ہو رہی تھی کہ میری بہت ساری چیزیں فار ایک جمپل ایمونالوجیکل جو کہ پروسیسز ہیں ایمونٹی ہے بی ٹی سلز میکسٹ نیوٹروفیلک جو ڈسارڈرز ہوتے ہیں جو سنڈرومز ہوتے ہیں جو کہ میٹابولزم ہے یہ ساری چیزیں میری کمزور ہیں تو اس وجہ سے میں نے فرسٹیٹ کو لیا اور اس کو ان کی ساری یہ جو ایمپورٹنٹ ایمورڈنٹ چیزیں ہیں جو یوریا سائیکل ہے فرکٹوز میٹابولزم ہے کاربوائیڈریٹ فیٹس پروٹین میٹابولزم ہے ان ساری چیزوں کو میں نے پڑھ کے یہ جو ویک ایریا سے ان کو ساروں کو سٹرنٹن کر کے میں آخری دنوں میں میں نے یہ ساری چیزیں کی تھی اور پھر میں ٹیسٹ میں اپیر ہوا تھا تو آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ ہلپ مجھے میرے فرسٹیٹ کے بک نہیں بھی تھی کیونکہ وہ ٹیسٹ ہو گئی تھا ہمارا والا وہ اس میں پاس میڈیسن سے اور میڈیسن پورشن سے کچھ بھی نہیں آتا اس میں ہولی سولی ایوریٹنگ واز لائک فرام جنیٹیکس جنیٹیکس سے ریپیٹ ہوا تھا اور بلکل اس کا سیلیبس ڈیفائنی تک رائے کی گیا بلکل آؤٹ تھا وہ اس ٹیسٹ کے دورانے احتجاج بھی ہوا تھا سٹرائیک بھی ہوا تھا اس میں میرے تقریباً ٹوئنٹی ترٹی منٹ زائب ہو گئے تھے لیکن یہ ہے کہ پھر وہ کینسل نہیں ہوا اچھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ میرے اس میں مارک زیادہ آئے تھے اور یہ ہی کہ مجھے پتا تھا کہ مطلب یہ کینسل نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمیشہ سے آؤٹ آف باکس آتا ہے آؤٹ آف سولیبس آتا ہے اس کا کوئی کرائٹیریہ ڈیفائن نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اپنی تیاری تقریباً مکمل کی تھی تو اس لئے آئی گاٹ انڈکٹڈ این مائی فیوریٹ وارٹ تو چونکہ یہ ایک بہت ہی ورییبل چیز ہیں تو کچھ لوگ صرف فوران ایگزیمز کی سٹیڈی کر کے پاس ہو جاتے ہیں کچھ لوگ یہ ساری جو میں نے آپ کو بتائی ہے میری والی ایکسپیرینس سے پاس ہو جاتے ہیں اور میری بھی کچھ لوگوں کے دوسرے کچھ روٹس ہو سکتے ہیں میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں اپنی ساری تیاری مکمل کر کے ہی میں انڈکشن ٹیسٹ میں بیٹھتا کیونکہ اس سے ہماری چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں دوسرے یہاں پہ لہے تک دی thank you so much for watching ان شاء اللہ see you guys in the next video until next time this is dr. ریسی صاحب signing off ان شاء اللہ سیا موسیقی کوئی ساری چیزیں کر کے پاس میڈیسن پی جیمائی کا جو بکھا ہوں پڑھا ہے سوبری ریار موسیقی میرا ریدم دو مرتبہ خراب کیا موسیقی